اسلام علیکم to all of you PMDC کی جانب سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں جن میں سے MDCAT کب ہوگا آپ کا 70% کے بجائے FSE 60% ہوگا MDCAT میں پاسنگ مارس کے کنسیپٹ یعنی 60% مارکس والا فرمولا بھی ختم کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پندرہ کازیز کی ریجسٹریشن کینسل ہونا اور ملازمین کی بحالی وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ اناؤسمنٹس کی گئے ہیں اس کے تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں مگر اس سے پہلے ایک امپورٹنٹس کیز اگر آپ نے ابھی تک کاشی فرائٹ سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں دیکھیں پانچ امپورٹنٹسیجن ہے یہاں پر جو سب سے پہلے دیسیجن ہے وہ یہ ہے کہ MDCAT 2020 نامز کا ٹیسٹ یا جو بھی آپ کے انٹری ٹیسٹ ہیں میڈیکل کے وہ کب ہوں گے اس حوالے سے یہاں پر یہ کہا گیا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی بھی پولیسی نام بنائی جائے پہلے آپ کے جو انٹر کے ریزالٹ وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو کیلئر ہونے دیں ایک تو بھی ریزالٹ آنا باقی ہے دوسرا کچھ بچوں کو پرموڈ کر دیا گیا لیکن کچھ کے ستمبر یا اکتوبر میں پیپر ہونے ہیں تو پہلے اس بات کا ویٹ کیا جائے گا کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے اپنی پولیسی کیلئر کر لینے دیں انٹر کے حوالے سے ان کی کیا پولیسی ہے سب بچوں کے ریزالٹس وغیرہ کب بنے جب یہ تمام چیزیں کیلئر ہو جائیں گی اس طرح ویسی صاحب کے انٹرویو والی ویڈیو یہ اوپر آپ کو آئی بٹن میں مل رہی ہے میں نے بتایا تھا تو یہاں پر بھی وہی بات کی گئے کہ جب وہ معاملات کیلئر ہو جائیں گے پھر ہی اس حوالے سے پولیسی کا واضح اعلان کیا جائے گا رسیجن نمبر دو یہاں پر یہ ہے کہ جو سیونٹی پرسنٹ کی پولیسی لائے گئی تھی کہ اگر آپ نے انٹری ٹیسٹ میں پیئر ہونا ہے تو آپ کو ایف سی میں ایٹ لیسٹ سیونٹی پرسنٹ مارکس چاہیے ہوں گے وہ سیونٹی پرسنٹ پولیسی بھی فوری طور پر ختم کر دے گئی ہے کیونکہ وہ پی ایم سی لائک تھی اور پی ایم سی کے تمام فیصلے کا لدم تو وہ بھی ختم اس کے بعد ایک اور چیز نے سوڈینٹ کے لئے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کی تھی کہ انہیں سکسٹی پرسنٹ مارکس ریکوائر ہوتے تھے لائک اگر آپ کا انٹری ٹیسٹ ٹو ہنڈرڈ مارکس کا تھا تو آپ کو ون ٹوینٹی مارکس چاہیے ہوتے تھے کسی بھی کالج میں اپیئر ہونے کے لئے اب آپ کے ایم ڈی کینٹ میں جتنے بھی مارکس ہوں گے ان مارکس کی بیس پہ بھی آپ انٹری ٹیسٹ میں اپلائے کر سکیں گے یہ ریکوائر نہیں ہوگا کہ اٹ لیسٹ آپ کے ون ٹوینٹی مارکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹ جو آپ بھی ایم بی بی ایس کا رہے ہیں ڈیفرنٹ میڈکل کالجز کے لئے ان کے لئے گوڈ نیوز یہاں پر یہ ہے کہ پہلے پی ایم سی کی جانب سے ایک فیصلہ آیا تھا کہ نمبر آف اٹیمٹس چاہیے کیا گیا تھا اصل میں یہاں پر اس سے لکھنے میں غلطی ہوگی جو صحافیتہ اس سے یہ چیز صحیح طرح سے رپورٹ نہیں ہو سی کہ انہوں نے وہ نمبر آف جو آپ کی چانسز تھے وہ ریڈیوز کر دیئے تھے کہ اگر آپ ایک یا دو بار فیل ہوتے تھے جو آپ کے پروفیشنل اگزامز ہوتے تھے ان میں تو آپ کی ریجسٹریشن کینسل ہو سکتی تھی اور آپ کا داخلہ بھی منسوخ ہو سکتا تھا بٹ اب اس چیز کو ختم کر دیا گیا اولڈ سسٹم کی طرف لے گیا جہاں آپ ڈیفرنٹ پروفل میں میکسیمم آپ کے پاس سٹریسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنی بار اقزام دے سکتے ہیں اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے نو اپریل کو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ کینسل ہو جائے گا سیونٹی پرسنٹ مارکس والا بھی سکتی پرسنٹ والا بھی اور میں نے اس طرح ریزن یہی بتائی تھی کہ جو پی ایم سی کا آرڈیننس تھا وہ آرڈیننس ایکسپائر ہو گیا تھا لہٰذا اس آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام فیصلے بھی ایکسپائر ہو گئے تھے وہ بھی کال ادم قرار دے دیا گیا تھا تو یہ ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے یہی چیزیں آپ کو تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے ایکسپلین کی تھی لہٰذا آپ اڈاب کونسل نے بھی اسی چیز کو بیس بناتے ہوئے کہا ہے کہ جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس چیز کو کال ادم قرار دے چکی ہے تو یہ تمام فیصلے جو پی ایم سی نے لیے تھے وہ بھی کال ادم ہے اینڈ پر یہاں پر یہ کہا گیا کہ پی ایم ڈی سی کے تمام ملازمین انکلیوڈنگ ریجیسٹار حفیظ الدین صاحب تمام کو بحال کر دیا گیا ان کے پرانے عدوں پہ جہاں سے ان کی نوکری سسپینڈ ہوئی تھی دوبارہ وہی سے وہ کانٹنیو کریں گے اور جو پندرہ میڈیکل کالدیز ہیں ان تمام کالدیز کے نام یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ان تمام میڈیکل کالدیز سے کہا گیا کہ آپ نے اگر اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے تو آپ دوبارہ اپلائے کریں یہ تمام پروسس دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا اور جو آپ کی پہلے ریجسٹریشن کی تھی پی ایم سی نے وہ ریجسٹریشن کالا جا ہمیں تمام کالدیز کے نام یہاں میرے صاحب سے بہت زبردست اصیحان ہے وقت کی ریکوارمنٹ تھی کہ بچوں کو سیلیٹیٹ کیا جائے اور وہ یہ چیز دیزار بھی کرتے تھے بہت ساری بچوں کو اس چیز سے فائدہ ہوگا اس سب سے آپ نے اپنے 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 نیچے کومنٹ باکس میں دینا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو واری مچ فر واشنگ